بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے موزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سموسے کھانا صحت کے لئے نقصان دے ہیں یا فائدے مند ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں سموسے کھانا کس کو پسند نہیں ہوگا پاکستان میں تو بے وقت بھوک کو مٹانے کے لئے اسے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اگر آپ کو بھی سموسے پسند ہیں تو کبھی سوچا کہ صحت کے لئے فائدے مند ہیں یا کہیں مختلف امراض کا باعث تو نہیں بنتے کبھی کبار اسے کھانا تو ٹھیک ہے مگر اسے عادت بنا لینا در حقیقت متدد تبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے جی ہاں واقعہ سموسے صحت کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں مئیدے کا استعمال سموسے مئیدے سے تیار کیے جاتے ہیں اور یہ جو صحت کے لئے کسی قسم کے فائدے کا حامل نہیں بلکہ اسے زیادہ مقدار میں جزو بدن بنانا میٹا بلزم امراض بلیڈ شوگر کی سطح میں اضافے جسمانی وزن میں اضافے اور امراض کلب کا باعث بن سکتا ہے بہت زیادہ گھی کا ہونا سموسے کے ہر ٹکڑے کا منفرد مزہ گھی کی بدولت ہوتا ہے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ گھی کا استعمال صحت کے لئے کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اگر طبی ماہرین کسی غیزہ کو سب سے زیادہ نقصان دے قرار دیتے ہیں تو وہ ٹرانس فیڈز ہیں جو صحت کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ صحت کو مسلسل نقصان پہنچاتے رہتے ہیں جو کہ تند نکلنے کا باعث بھی بنتا ہے جو کہ آج کل بیشتر افراد کا بڑا مسئلہ ہے جبکہ ہائی بلڈ پریشر اور امراض کلب کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے سموسوں کو کئی بار تیل میں تلا جاتا ہے تاکہ انہیں گرم رکھا جا سکے جب تیل میں کوئی چیز ڈیپ فرائی کی جاتی ہے تو اس سے ٹرانس فیڈ بنتے ہیں جو کینسر کا باعث بھی بن سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے تلی ہوئی ایشیا سے دوری کا مشورہ دیتے ہیں بہت زیادہ نمک سموسے کے پیڑے اور اس میں بھرے جانے والے برتے سب میں نمک بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تاکہ اسے ذائقے دار بنایا جا سکے اگر اتنا نمک روز جسم کا حصہ بنے تو نیند کے مسائل جلد کی خرابی بلیڈ پریشر اور دیگر متدد مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے سموسوں میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ بے وقت بھوک کو مٹایا جا سکے اور اسے خوب تلا بھی جاتا ہے جس کے نتیجے میں کیلوریز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر ایک سموسے کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر یہ غلط فہمی ہے اس کے نتیجے میں مٹاپے کامکان بڑھ جاتا ہے خاص طور پر توند نکلنے کامکان بہت زیادہ ہوتا ہے اگر سموسے کو روزانہ یا ہفتے میں ایک بار بھی کھانا عادت بنا لیا جائے تو بھی زیابتس، ہیپیٹیٹس، بلیڈ پریشر، خون کی شریانوں کے مسائل وغیرہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے امید ہے آج کی یہ مکسر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے